الحمد للہ رب العالمين کسی کس جگہ کسی جگہ نمازوں کی قضاء دے سکتے ہیں جہاں موقع میں لے قضاء کرو شوق سے کتا پالنا منع ہے شکار کے لیے اور نگرانی کے لیے جائز ہے چارشت کی رکھاتیں جو ہیں وہ آٹھ ہیں لیکن جتنا اللہ توفیق دے پڑھو فجر کی سنت میں شک ہے کہ ایک رکعت پڑی یا دو تو سورے نکلنے کے بعد پڑھو بارہ ایک مسئلہ ہم نے بتا دیا کہ میلات کرنا جو ہے وہ بدت ہے نہ حضور پاک کا حکم ہے نہ صحابہ کا عمل ہے یہ حضور کی وفات کے چھ سو سال بعد ایک بادشاہ نے یہ رواج نکالا تھا وہ رواج دوگوں کے گلے میں پڑھ گیا قبر میں عذاب ہوگا تو پھر قیامت والے دن صدا کیوں ہوگی قبر کا عذاب ایسے ہوگا جیسے مجرم کچھی میں ہوتا ہے اور قیامت کا عذاب ایسے ہوگا جیسے پکی جیل میں چلا جاتا ہے پہلے کچھی کی صدا بھگتا ہے مجرم دو دو سال پڑھے رہتے ہیں کوئی تھانے کی جیل میں کوئی ایسے جیل میں ابھی فیصلہ ہی نہیں ہوا اچھا اس کے مقدمے کی سزائی کل دو سال ہو تو اس کے باوجود وہ دو سال پہلے بھی چلا کچھی میں کٹ چکا ہوتا ہے فیصلہ مقدمے میں کوئی نہیں سنتا آج ہی میں سن رہا تھا وہ ہمارے خوصہ صاحب چیل جسٹس جو ہیں چونکہ اتفاق سے وہ بھی بلوچ برادری کے آدمی ہیں تو وہ یہی رو نہ رو رہے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں گل سٹ جاتے ہیں کبھی پیشی نہیں ہو رہی کبھی گاڑی نہیں مر رہی کبھی گواری مر رہا کبھی تفتیش مکمل نہیں ہوئی کبھی چلان مکمل نہیں ہوا ہم کیا تھے اور نے کہا میں نے ایک سسٹم بنایا ہے انشاءاللہ اس پر اگر انہیں عمل کیا تین مینے کے اندر سا ایک کیس ٹھیک ہو جائیں گے جمعہ یا ایدین کے خطبے کے دوران جب امام صاحب بیٹھتے ہیں خطبے کے بعد لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں نہیں مانگتے ہیں ویسے دعا مانگ سکتے ہو چونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ گھڑی مستجاب ہو لیکن ہاتھ اٹھا کے نہیں ایک دوست بیمار ہے اللہ شفاعتہ فرمائے بیمار کا ایلہ صورت فاتحہ اور زمزم سے اچھا کوئی نہیں میں نے عمرہ ادا کر دیا لیکن حلک میں نے جنانہ میں کیا جنانہ حدود حرم سے باہر ہے لہذا آپ پہ دم پڑ گئی جس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا ہے اگر جمعہ بندہ نہ پہوہی ازان دے ٹھیک ہے نہیں پڑ سکا دوہر پڑیں گے کہتے ہیں بلیلوی ازلات کے حضور پاک قبر میں زندہ ہے اس لئے ہم جشن مناتے ہیں یہ کیا دلیل ہوئی کہ انبیاء کا زندہ ہے تو تو سارے انبیاء زندہ ہیں پھر صرف حضور کا جشن کیوں مناتے ہو حضور ابراہیم کا کیوں نہیں مناتے حضور اسماعیل کا کیوں نہیں مناتے آپ کے ابا دادا حضور آدم کا کیوں نہیں مناتے یہ کوئی دلیل ہے ایک بہن ہے کسی نامحرم کو اپنے ساتھ نکاح کے لیے دعا میں مانگنا جائز ہے دعا میں یہ مانگیں کہ اللہ میرے لیے جو خیر ہے وہ رشتہ نصیب فرماؤ اللہ میرے لیے جو خیر ہے ہمارے لیے جو خیر ہے ہمارے لیے جو خیر ہے جو خیر ہے موسیقی